ماشاءاللہ محمد جنید ہے ماشاءاللہ انہوں نے کیمیسٹری کے اندر اس سے موسٹ ڈیفیکل سبجیکٹ اے گریڈ لیا کیمیسٹری میں ماشاءاللہ انہوں نے اس دفعہ دیکھا جائے تو ہی اس ہائیپر ایکٹیف کیڈ پڑھنے میں کنسنٹریٹ کرنے میں پرابلم ہے لوگ ان کو دسلیکشیا کی پرابلم بھی کہہ سکتے ہیں ان کو ریڈنگ میں بھی پرابلم آتی ہے اور ہائیپر ایکٹیف ہیں اور الحمدللہ ہم نے olevels.com سکول میں ہم نے جو سسٹم بنایا ہے ایسا آسان الحمدللہ کر دیا ہے olevels کو اور alevels کو کہ 9-9 سال کے بچے الحمدللہ آرام سے a-a star لے لیتے ہیں بلکہ ہمارے ایک بچی ہے 9 سال کی عمر میں اس نے distinction لیے ہیں انشاءاللہ میں اس بچے کے ساتھ ایک interview بھی کروں گا very soon میں case study discuss کروں گا محمد کی محمد جو ہیں انہیں ریڈنگ میں بہت پرابلم ہے ملکہ he is not a good reader اچھا مسئلہ کیا ان کا کہ یہ اپنے دماغ سے read کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے read نہیں کرتے دماغ سے read کرتے ہیں مثلا for example ان کے سامنے اگر england لکھا ہوا ہے تو یہ e-n-g جب پڑھیں گے دیکھیں گے تو آگے اپنے دماغ سے guess کریں گے کہ یہ انگلیش ہوگا تو آگے لکھا ہوا ہے england یہ پڑھیں گے انگلیش عام طرح اس طرح کی بچوں کو dyslexion کہتے ہیں کہ ان کو reading میں problem ہوتی ہے اور اسی طرح یہ hyper active ہیں یہ ٹکیں بیٹھ نہیں سکتے ہیں اندر بہت excessive energy ہے اور ان کی energy کو انہوں نے بڑا اچھی طریقے سے manage کرتے ہیں understand کرتے ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے الحمدلللہ chemistry میں اللہ تعالی نظر بسے بچائے اور ان کی زندگی میں ترقی دے ان کی آقل میں فہم میں ترقی دے انہوں نے chemistry میں اے گریڈ لیا اور اب ماشاءاللہ اسے یہ plan کر رہے ہیں کہ اے لیولز کا already امتحان یہ appear ہو چکے ہیں پیرسن ایڈ ایکسل کا اے لیولز کا پہلا سیشن تھا ماشاءاللہ انہوں نے اے لیولز کا پہلا امتحان دیا chemistry کا بھی result آ گیا ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں maths میں distinction لینا چاہتا ہوں بلکہ کہنا لیے کہ میں maths میں top کرنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر تو میں نے کہا بہت اچھا ہے زبردست تمہیں بڑھائی مہینے موجود ہیں اپنے اے لیولز کے ساتھ سارکتے رکھتے ہوئے آپ IGCAC کا maths دوبارہ دے دو تو الحمدللہ اب یہ appear plan کر رہے ہیں کہ maths کے اندر میں انشاءاللہ distinction لوں گا اللہ تعالی ان کو حمد دے توفیق دے اور یہ انشاءاللہ record قائم کر کے دکھائیں ماشاءاللہ سے تو یہ جو بچے ہیں جنہیں reading میں problem ہوتی ہے dyslexia کی وجہ سے اور hyper active excessive energy ADHD کہا جاتا ہے ان بچوں کو handle کرنا بہت tough ہوتا ہے آپ tough سے مطلب یہ سمجھیں کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے parenting کے جو رول ہیں ہر بچے کے ساتھ آپ کچھ بچے ہوتے ہیں بہت easy going ہوتے ہیں ان کے لئے آپ کو اتنی smart parenting کی ضرورت نہیں ہوتی اور کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو smart parenting کی بہت زیادہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے مثلا محمد کو اگر ہمیں مجھے میں لے کے چلتا ہوں جس طرح تو میں محمد کا vision محمد کا goal کیا ہے اس کا purpose کیا ہے کیوں کس لیے کیا یہ بہت clear ہونا چاہیے جتنا ان کا clear ہوگا اتنا اچھا یہ بچے آگے excel کرتے ہیں ان کو ان کے آپ اس لیے کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا تم نے یہ کیوں کیا آپ ان بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا objective کیا ہے اپنے goal کو آپ achieve کر رہے ہیں اپنے goal سے دور ہٹ رہے ہیں اگر آپ کو ان کو کسی چیز سے روکنا ہوگا تو آپ ان کو اپنا goal remind کرا کر پھر آپ انہیں بتائیں گے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ کوئی goal کی طرف نہیں لکے جا رہا بلکہ یہ آپ کو اپنے goal سے دور کر رہا ہے اسی طرح ان بچوں کو time table ان کے سامنے اپنا time table clear ہو اور ان کو بتایا جائے گی تمہارا یہ time table ہے تمہاری اپنے بنائیوے time table ہے اور تم نے اپنے بنائیوے time table کو follow کرنا ہے اب آپ ان کو ان کے time table کے مطابق لے کر آئیں گے تو یہ آسانی سے time table کی طرف آ جائیں گے اپنے time table کو follow کر لیں گے لیکن آپ انہیں سیویے کہیں گے تم پڑ کیوں نہیں رہے یا آپ ان کو جا کر دیکھیں گے تم یہ کھیل کیوں رہے ہو آپ اس طرح نہیں کر سکتے بلکہ آپ ان کو کہیں گے بیٹا آپ کا time table دکھائیے آپ کی time table میں یہ لکھا ہوا ہے پھر آپ اس وقت آپ کی time table میں پڑھنا لکھا ہوا ہے لیکن آپ کھیل رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے اب یہ بچے بڑی آسانی کے ساتھ کنٹرل میں آ جائیں گے اسی طرح یہ جو بچے ہوتے ہیں ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں ان کے لیے بری صحبت ہر کسی کے لیے بری ہوتی ہے لیکن ان بچوں کے لیے بری صحبت انتہائی خطرناک ہوتی ہے چونکہ یہ ایڈونچرس ہوتے ہیں اور ایڈونچرس کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ خدا نہ خاصتہ ان کو اگر بری صحبت مل جائے تو اس کی ہر بری صحبت کی ہر وہ نئی چیز جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اس کو ٹرائے کرنا چاہیں گے اور ان کے اندر اس ایڈونچر کو کرنے کی خواہش پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو بری صحبت ہر کسی کے لیے بری ہوتی ہے لیکن کچھ اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بری صحبت بہت بہت نقصان دے ہوتی ہے تو اگر آپ کے بچوں میں کسی کے اندر یہ دو پرابلم ایک ساتھ مرج ہو جانا یہ اس سے بڑا ایک ایشو ہے کہ دونوں کے اندر ریڈنگ کے پرابلم بھی ہو اور ایڈی ایڈی بھی ہو یہ دونوں چیزیں مرج ہو جائے تو اور آپ کے لیے چیلنجنگ ہو جاتا ہے لیکن یہ بچے بہت سمارٹ ہوتے ہیں بہت جینیس ہوتے ہیں اور ان کو اگر اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے اور اچھے طریقے سے لکے چلا جائے تو ماشاءاللہ دیکھیں آؤٹ پرفارم الحمدلہ لیلہ سے میں نے آپ کو اس سے پہلے میری ویڈیو تھی کرو ٹائم کو اپنے مینج ذرا سوچ سمجھ کر تو ماشاءاللہ پوری ویڈیو ایڈیٹنگ یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ خویت اللہ بلہ گیارہ سال کے ہیں لیکن مجھے ماشاءاللہ جو میں ان سے ڈیل کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ایک پچیس سال یا تیس سال کے انسان سے ڈیل کر رہا ہوں مینٹل مچورٹی سیسٹم سیچویشن کو انڈیسٹینڈ کرنا کومن سینس ماشاءاللہ اللہ خویت اللہ بلہ بہت زبردست ہوتی ہے تو یہ بچے اللہ تعالی ان کو بہت زبردست نعمتیں دیں ہیں بہت زبردست لیکن اگر ان کو گروم کیا جائے ان بچوں کی پیرنٹنگ کا بہت آپ کو اپنی پیرنٹنگ جو ہے نا جو طریقے ہیں اس کو آپ کو سیکھنا پڑیں گے ان بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے اور انشاءاللہ آپ ان کو ڈیل کریں گے تو یہ آپ کے ایسٹ ہے ماشاءاللہ بہت زہین بہت زبردست بہت سمجھدار چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اور الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ کوشش کرنے کے اللہ تعالی ان کو حمد دے میٹس میں ڈسٹینکشن لینا چاہتے ہیں اور یہ میٹس میں ڈسٹینکشن اس لیے لینا چاہتے ہیں اور ماشاءاللہ تو انہوں نے کہا کہ میں ڈسٹینکشن لوں گا اور اگر میں گلوبلی نمبر ون آ جاؤں ہوں میٹس کے اندر تو انشاءاللہ وائی نوٹ کہ میں جو ہے وہ ایک ینگ ایج میں میٹس کو پڑھاؤں اور اپنی لیکچرز دوں تو ماشاءاللہ دبردست بہت اچھا ہے الحمدللہ ان بچوں کو یہ بچے لگتے بہت پرابلمیٹک ہیں لیکن یہ بچے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں ان کو بس کرنا یہی ہے کہ ان کا ویجن کلیر ہو ان کو ٹائم ٹیبل اسٹرکچر میں لے کر آئیں ان کو ہر چیز کا مقصد ہو ان کو بتائیں کہ اللہ نے شیطان اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور شیطان کا کام ہے انسان کو بہکانا اور ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہم شیطان کی بات کو سنیں یا اگنور کر دیں بس ہمیں یہ چیز سکھنی ہے کہ شیطان کی بات کو اگنور کیسے کرنا ہے تو آپ ہمیشہ بس جب بھی ان بچوں کو ٹوکیں ہیں تو کسی پرپس کے ساتھ ٹوکیں ہیں بیٹا آپ دیکھئے شیطان نے آپ کو بہکایا اور آپ نے اس کی بات سن لی اور آپ کے بہت بہت آسان طریقہ ہے واپس آنے کا استغفراللہ کیا ہے جو سسٹم ہم نے ڈیزائن کیا جن بچوں کو یہ اس طرح ہمیں پاس بہت سارے سے بچے نہیں کوئی ریڈنگ کی پرابلم ہے لیکن الحمدللہ ہمارے پاس آ کر جو سسٹم ہم نے بنایا ہے اس سے الحمدللہ اتنی آسانی صدیہ بچے چھے مہینے کے اندر آرام سے پرپیر ہوتے ہیں اور ان بچوں کے لیے ماباپ کو بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے ایسے بچے اگر ماباپ ان کے ساتھ دیں تو یہ بڑی آسانی سے اے اے سٹار ڈسٹنکشن لے لیتے ہیں الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میں گریٹ سینسیٹیو بالکل نہیں ہو ان گریٹ کی میری نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے میں بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو ایک سبجیکٹ میں ڈسٹنکشن لو اور اس سبجیکٹ کو پڑھانا شروع کرو یہ میں ہر بچے سے کہتا ہوں اور اپنے علم سے فائدہ اٹھاؤ تو اللہ کرے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور آپ آپ کا بچہ اگر آپ کو پریشان کرتا ہے آپ کو آپ سے ہنڈل نہیں ہوتا تو آپ گھبرائی نہیں اللہ سے مانگیں انشاءاللہ اور محنت کریں انشاءاللہ تعالی اللہ سے مانگیں گے اور محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی ان بچوں کے دلوں کو نرم کر دیں گے آپ کے لیے اور آپ کے لیے آنکھوں کی تھندک بنائیں گے انشاءاللہ